ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی ڈیوٹی وزیرستان کی طرف لگنے لگی تو مجھے کہتا ہے کہ ممہ شہد صبح ہی صبح میں نکل جاؤں نا ادھر تو میں نے کہا اچھا تو اب وہاں تو بات بھی نہیں ہو سکتی تو کہتا ہاں تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جہاں بھی جائیں تو بات ہو یا نہ ہو تو آپ میرے لئے دعا کرتی رہنا میں نے بس پتہ نہیں کیوں میرا ایسے دل وہ ہوا تو میں نے اس کے لئے دعا کرنا شروع کر دی کہ کسی وجہ سے نہ جائے نا یہ وہاں پر میرا بس دل میں ایسے ہونے لگا پھر صبح تک مجھے دوبارہ فون آیا کہتا ہے کہ وہ کسی اور آفیسر کو ٹریس کر رہے تھے وہ مل گئے ہیں وہ وہ چلے گئے ہیں اب میں نہیں جا رہا ہوں کچھ دنوں بعد چھت جاؤں نا تو میں نے کہا شکر ایک دم میرے مو سے نکلا تو اس نے مجھے پھر اتنا کہا کہ ممہ آپ یہ سوچیں گے وہ جو آفیسر گئے ہیں وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کا تو خیال رکھا ہو کسی اور کے بیٹے پھر مجھے اس نے اتنی باتیں کی اس طرح کی تو مجھے پھر واقعی احساس ہوا کہ واقعی وہ مطلب یہ نہیں کہ میں میرا وہ بیٹا تھا تو وہ میں اسی کی ظاہر ہے ماہ اپنے بیٹے کے لئے خودگرسی ہو جاتی ہے کہ بس اسی کی دیکھتی ہے کہ بس اس کو ٹھیک ہو باقی ہو گا لیکن اس کے اندر اس طرح کا جذبہ نہیں تھا وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال کرتا تھا اسی طرح اس کا ایک دوست جب کیپٹن یہ بنا تو اس کے ایک دوست کی کوئی کمر میں مسئلہ آ گیا تھا یا بیمار ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے علیت تھا اب تو وہ میچہر ہے ماشاءاللہ تو وہ اس کو نہیں ہو سکا کہا گا 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 گ تھا اور بہت پوزیٹیف مائن تھا بس اللہ تعالیٰ اس کے اگلے چاہن کو بیتین کریا ماشاءاللہ آپی یہ تو آپ کی تربیت کا اثر تھا نیک سالے اولاد اللہ نے آپ کو اطاع کی اس میں یقین ان آپ کی تربیت کا بھی کمال تھا تو آپی کا کول اکیڈمی کے ان کا جو سفر تھا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پہ ان کا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو کورس میٹ تھے ان کا ون ون ٹو سکس لانگ کورس تھا تو اس میں ان کا جو ٹائم سپنڈ ہوا وہ کس طرح کا ہوا اور اس میں کون کون سی گیمیں ان کی خصوصی خوابی تھی وہ بھی ٹائم ہمیں بتاتا تھا بہت اچھا گزرا اور علی اثر ایک اس کا دوست تھا وہ اکثر زیادہ تر وہ رہا ایک کراچی کا بچہ تھا وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں اکثر پریشان رہتا تھا کہ وہ تھوڑا نہ پیرنٹس سے اتنا وہ نہیں تھا نہ وہ گھر بات کرتا تھا نہ وہ تو اس کو ہمیشہ وہ سمجھاتا رہتا تھا کہ پیرنٹس سے بات کرو ملو اور پھر سموکنگ بھی کرتا تھا تو مجھ سے اکثر وہ کہتا تھا کہ ماما وہ پتہ نہیں کیوں پریشان رہتا ہے وہ اس کی مطلب اس کو ہمیشہ کہتا ہے میں سمجھاتا رہتا ہوں اور اس کی ایک پی ایم اے میں یہ دوڑک کی جو مقابلے ہوتی ہیں اس میں وہ رہ جاتا تھا تو وہ کہتا ہے میں یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ کی رننگ رہ جائے گی سموکنگ نہیں کرو اور کبھی بھی اس نے کبھی سموکنگ نہیں کی کبھی کچھ ایسے غلط وہ نہیں کیا بلکہ جو لوگ کرتے تھے ان کو بھی ہمیشہ گائیڈ کرتا تھا کہ ایسے کام نہیں کرو اپنے گھر والوں کا خیال رکھو بہت پوزیٹیو اور اچھا ٹائم اس کا وہاں پر بھی گزرا پہلی تفہ تو وہ بہت چھے مہینے یا آٹھ مہینے کے بعد پہلی دفعہ آیا ہم نے نہ ہمارے سے اس کا رابطہ نہ کچھ تو میں اور میرے ہزبن رات کے ٹائم واک کر رہے تھی تو ایک بچہ گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب نہ وہ بیگ لے کے آ رہا تھا تو میں نے دور سے کہا یہ تو میرا حسن لگ رہا ہے کہتے ہیں ہاں حسن کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ جب ہم قریب آئے تو وہ حسن ہی تھا اور گھر کے قریب رکھا تو میں ہم دونوں وہاں سے چیخ اٹھے کہ یہ چانک کس طرح چانک آگیا اور نہ کیونکہ اس وقت نہ وہ فون کرواتے تھے نہ موبائل ہوتا تھا نہ کوئی بات تو اس نے ہمیں حیران کر دیا کہ وہ پھر اسی طرح اس کا پھر پاسنگ آؤٹ کا ٹائم آ گیا تو پاسنگ آؤٹ کے ٹائم میں بھی سب گھر والے ہم سب اس کے بہت خوش تھے اور گئے اس کے پاس پاس آؤٹ ہونے کے لیے تو اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اس کا کافی گئے پر اس پھلکہ اسکول کے بعد اسی کا زیادہ خیال کرتا تھا میں آفیس جاتی تھی تو اس کو کھانا کھلانا یہ وہ اس سے بہت اٹیچمنٹ ہی تو چھوٹی بہن کا یہ ہوا کہ اس کو جب ہم مہاں پر پہنچے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بچی ہے اس کو تو نہیں ہم انڈر ایج ہے تو ہم اس کو نہیں اندر جانے دیں گے نا تو وہ تو رونے لگی کہ میں نے تو اپنے بھائی کو کے پاس ادھر جانا ہے تو پھر میرے ہزبن نے پتہ نہیں کہاں کہاں سفارش کر کے میجر صاحب سے کس سے برگیوڈر صاحب سے پھر لیٹر ایک لکھایا پھر اس کو اندر لے کے گئے وہ بھی ایک بہت بڑا ٹائم تھا اس میں بھی وہ بچی مطلب زد کرنے لگی کہ میں نے ضرور جانا اپنے بھائی اور وہ بھائی کیونکہ وہ بھائی ہر وقت اس کے ساتھ اٹیچ تھا تو اس نے اس کو ضرور وہ کرنا تھا پاس ہوت ہوتے دیکھنا تھا خوش ہونا تھا بس ایسی یادیں ہی ہیں ہم بس بیٹھتے ہیں کبھی ہم اس کی باتیں ہی کرتے ہیں یاد ہی رہ گئی ہیں اب ہمارے پاس تو آپ کی ایک ہی ماشاء اللہ آپ کا بیٹا تھا تو فرس ٹائم گھر سے اتنا عرصہ بار گزارا چھ مہینے کا کول میں چھ مہینے کے بعد تقریب بنائے تھے نا تو کس طرح آپ کو یہ چھ مہینے آپ نے کس طرح گزارے اور کیپٹن صاحب نے یہ چھ مہینے کس طرح گزارے گھر سے بار اور جب گھر میں پہلی دفعہ آئے جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی کہ تو کچھ انہوں نے گلشک ہوا کیا کہ ماں بہاں بہاں بڑی تکلیفیں تھی بڑے مشکلات تھی بڑا آپ لوگوں کو مس کیا وہ ذرا انہوں کی تاثرات کیا تھے جو شیئر کیے انہوں نے آپ سے آکے ہم لوگ بھی بہت اداس اس کے یاد میں رہتے تھے وہ بھی ہوتا تھا لیکن ماشاء اللہ اتنا اس چھ مینے میں ہی وہ اتنا مچور ہو گیا تھا کہ ویسے اس نے ہمیں وہاں کی اچھی یادیں تو بتائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں میں پھر کسی اور سے لوگوں سے پتا چلتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پاپا کو یا مامو کو تو کچھ باتیں ایسی تعلق بتا دیتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں ہمیں سزائیں دیتے ہیں ہمیں یہ کرتے لیکن مجھ سے وہ اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرتا تھا کہ میرا دل پریشان نہ ہو نا یا میں کہہ دوں نہیں اب میں جانے نہیں دوں گی یا یہ اس طرح کی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرتا تھا کہ یہ وہ سختیاں جو وہاں کی ہوتی ہے نا وہ اپنے پاپا یا مامو سے شیئر کرتا تھا مجھے تو اچھی بات ہے کہ یہ ہمیں اچھا کھانے کو دیتی ہیں ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں ہمیں بہت یہ کرتے ہیں ماں کے وجہ سے شاید دل نرم ہوتا ہے ماں وہ نہ کریں تو مجھے اس قسم کی باتیں نہیں بتاتا تھا کہ وہاں پر اتنی سختی بھی ہوتی ہے ظاہر انہیں ٹرینڈ کرنے کے لیے سختیاں تو وہ کرتے ہیں نا سر یہ بتائی کہ آپ کا ساتھا کیپٹن صاحب کا رابطہ رہتا تھا ککول میں یا اس کے بعد ککول میں تو ظاہر موبائل نہیں ہوتا تھا تو آپ کا اس درمیان ان کے ساتھ کوئی کنیکشن رہا کوئی رابطہ رہا ان کے ساتھ ککول میں تو انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی موبائل کے استعمال کی تو کبھی کبھی وہ لیٹر لکھ دیا کرتا تھا تو اس سے پھر وہ لیٹر بھی اتھر دیر سے ملتا تھا پر اس میں فرس ٹائم اس میں انگلیش کا لیٹر لکھا تھا تو اس کے پاس اردو کے بھی لیٹر لکھیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ پھر اس کی پابندیاں ان کو بہتر بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں تو کبھی پینشمنٹ بھی جو ملتی تھی تو وہ بھی اس کے ٹریننگ کا اس کے حصہ ہے اور اس میں وہ کامیاب رہا اور پھر وہ وہاں بھی نماز کا پابند تھا وہاں بھی نماز پڑھتا تھا اور یہ نماز کے دورا بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے جو وہ تھے انسٹریکٹر تھے انسٹریکٹر نے وہ اس کے دو کولکس وغیرہ بیٹھے تھے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک وہ نماز ابھی پڑھ رہا تھا اس کے نماز ختم نہیں تھا انہوں نے کہیں اور جانا تھا تو وہ اس کا جو ساتھی کہنے لگا وہ کیریٹ کے سر یہ ابھی تک نماز پڑھا دیکھیں نماز ختم نہیں کر رہا اس سے ختم کریں